اب سبی لوگوں کو اس بات کا علم ہے کہ تقریباً ایک سو پچاس لوگ ایک سپٹمبر کو لڈاک سے لڈاک کے ویویند شتروں سے ریپرزن کرتے ہوئے یہاں سے ایک پادیاترہ شروع کیا تھا جن کا مقصد ایپکس بوڑیہ اور کیڑیے کا فور پوائنٹ جو ایجنڈا ہے گورنمنٹ کے ساتھ جس پر بات چل رہا تھا وہ کسی وجہ سے رک گیا ہے اس بات کو دوبارہ ریزم کرنے کے لئے اور لڈاک کی مانگوں کو ان تک پہنچانے کے لئے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے منشور میں جس طرح سے انہوں نے وعدے کیا ہیں ان چیزوں کو یاد دنانے کے لئے یہاں سے تقریباً ایک سو پچاس لوگ جو ہے پیدل مارش کیا تھا اور راستے میں ان کے وہ جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے لوگ ڈائی سو تین سو چار سو تک لوگ پانچ سو تک لوگ انہوں نے شامل شامل کیا اور وہاں دلی پہنچنے پر اب ایک ہفتے سے پھر وہاں پہ انشن کر رہے ہیں لڈاک باون میں جس میں پچیس لوگ انشن پہ بیٹے ہیں سنان ہو چکے قیادت میں اور ان کا مانگ رہا ہم سبوں کا یہ مانگ رہا تھا ایک وعدہ کیا تھا کہ پانچ دنوں کے اندر کہ اس بات کو دوبارہ ریزم کرنے کے لئے کوئی ڈیٹ دیا جائے گا پانچ دن انتظار کرنے کے بعد جب وہ ڈیٹ نہیں ملا پھر دوبارہ انشن کرنا ضروری پڑ گیا ہے اس لئے وہاں پہ پھر انشن شروع ہوا اب ایک ہفتے سے وہ لوگ انشن پہ ہیں ابھی ان کی حالات بھی بہت بگڑ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دلی کے گرمی میں اگر اس طرح سے کچھ زیادہ یہ دیر چلتا رہا تو ان کی صحت پر بھی اثر ہو سکتا ہے تو اس معاملے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورمنٹ سے بھی یہ بات ریکوست کرنا چاہیں گے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اب اس پر کوئی ریسپونس کرے اس پر کچھ ڈیٹ فکس کرے ورنہ اگر ان کی حالات کہیں بگڑ جاتے ہیں تو شاید پھر لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا لوگوں میں غم و غصہ ابر سکتا ہے پھر اس وقت اگر کچھ حالات میں کچھ فرق آ جاتا ہے یا حالات میں کچھ خلل آ جاتا ہے یہاں کے امن میں کچھ خلل آ جاتا ہے تو اس وقت پھر یہ سرکار کی ذمہ داری ہوگی ہم وقت پر اس چیز کو سرکار تک پہنچا رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اس پر جلدی سے جلدی کوئی کاروائی کر کے کوئی اتمنان وقت جواب گورمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے